اللہم ربا شہر رمضان اللہم ربا شہر رمضان اللہم ربا شہر رمضان اللہم ربا شہر رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک ایسی آیت کے بارے میں گفتر کر رہا ہے انشاءاللہ جو اعتقادی بنیادوں کو بہت زیادہ مضبوط کرنے والی آیت ہیں اور چونکہ آیت اللہ بڑی یہ ہے تو ہم ایک ساتھ ہی آیت و ترجمہ ساتھ میں کرتے ہو جلتے ہیں تاکہ بقت محفوظ رہے یا اس انسان کے معنی جو ایک ایسی بسی سے گزر رہے تھے جو بالکل جوڑی ہوئی تھی اس کے درو دیوار سب گرے ہوئے تھے زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے کوئی انسان بھی وہاں پہ نہیں رہتا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا صرف کہ وہ دل اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے کہ ایسی اجردی بستی کو اللہ دوبارہ پھر کیسے زندہ کر سکتا ہے اتنی جب موت آگئی ہو پوری بستی میں کچھ بھی نہ ہو تو وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی ان شخص کے بارے میں روایتوں میں اور مفسرین نے حدت عزیر کا ذکر کیا ہوا ہے لیکن اہم وہ نام نہیں ہے اہم یہ واقعہ اور اس کا پیغام ہے تو جب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَعَامُ تو اللہ نے ان کے سو سال کے لیے انہیں سلا دیا اسی بستی میں وہیں پر فوراً انہیں نید آگئی اور وہ سو گئے اور وہ سوتے رہے سو سالوں تک فَأَمَاتَهُ پھر کیسے پتا چلے گی وہ سو سال تک سوتے رہے اور اللہ نے ان کو زندہ کیا قَالَ كَمْ لَبِسْتَا پھر ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنے دن تک سو رہے تھے کب تک یہاں ٹھہرے ہوئے تھے قَالَ لَبِسْتَوْ يَوْمًا او بَحْدَ يَوْمًا ان کو لگتا تھوڑا زیادہ سوئے ہیں تو یہ کہا کہ شاید پورے ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ آدھا دن یا کچھ دن کے حصے میں قَالَ بَلْ لَبِسْتَ مِعْتَعَامُ تو اللہ نے ان سے فرمایا نبی تھے اگر خود حضرتہ اوزہر ہی تھے جیسا کہ محمد صلی اللہ نے بیان کیا تو نبی تھے تو ان کے پاس پھر پیغام آئے وئی آپ باز حصہ ایک دن نہیں یہاں سوتے رہے ہیں بلکہ آپ پورے سو سال تک یہاں پر سوتے رہے ہیں فَاندُرُ اب اس کی دلیل کیا ہے اب آپ ان سو سالوں میں اپنے کھانے کی طرف دیکھیں کھانے کی طرف دیکھیں تو لگے گا ایک ہی دن سوتے رہے تو خرر یقین نہیں آئے گا لیکن بعد والا جبلہ دلیل بنتا ہے اب اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھیں جو پینے کی چیزیں ہیں تو اس میں ذرہ برابر کوئی خرابی نہیں آئی ہے بلکل صحیح و صالح موجود ہے لیکن وَاندُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ اور پھر اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھیں وَلِنَا جَعَلَكَ آَيْدًا لِلنَّاسِ کہ اس کے ہم نے بنا دیا ہے لوگوں کے لئے ایک نشانی کی نشانی ایسی اللہ بناتا ہے کیا ہوا تھا گدھے کے لئے کہ گدھا بلکل ختم ہو گیا تھا اس کی کچھ ہڈیاں جو ہیں بڑی بڑی ہڈیاں وہ ادھر ادھر بکھری پڑی تھی ادھر کھانا بلکل اس میں زرہ سی بو بھی نہیں آئی تھی ظاہرے کے دن میں جا رہے تھے اور ان کو لگا کہ بھئی تھوڑی دیر سوئے ہیں تو تھوڑی دیر میں کھانا تو خراب نہیں ہوتا ہے اگر ایک دن پورا سو جائے دھوپ میں انسان تو شاید خراب ہو بھی جائے ان کو لگا کہ نہیں خراب کھانا کھانا خراب نہیں ہوا لیکن ان کو کہا کہ سو سال سے آپ سو رہے ہیں اور اس کھانے میں زرہ بھی کوئی خراب نہیں آئی تھی لیکن گدھے ایک حال یہ تھا کہ اس کی کچھ بکھری ہوئی ہڈیاں نظر آ رہی تھی تو انہوں نے تعجب ہوا کہ یہ تو گدھا بھاگا نہیں ہے بلکہ اس کی ہڈیاں یہاں پہ موجود ہیں اب اس کے بعد اللہ نے اپنی ایک قدرت کا حصہ اس طرح دکھایا چکہ ان کو اللہ کی قدرت میں شک ہوا تھا اور یہ گمان پیدا ہوا تھا صرف شک بھی نہیں ایک احساس پیدا ہوا تھا کہ یہ کیسے اتنی جڑی بستی جیس زندہ ہو سکتی ہے اور پھر اس میں جان پیدا ہو سکتی ہے تو اللہ نے وہ سوئی چیز دکھانی تھی کہ ایک تو کھانے کو سو سال تک بلکہ صحیح و سالو محفوظ رکھا اور گدھے کی یہ حال تھا کہ ہڈیاں بکھری بڑی نہیں اب اس کے قدرت کا دوسرا حصہ اور وہ یہ تھا اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھو کہیفہ ننشد ہوا کہ ان کو ہم کیسے جمع کرتے ہیں دکھری ہڈیاں کیسے ہیں کہ دوسرے کے قریب آتی ہیں پھر ان ہڈیوں کو جوڑ کر اس کے اوپر کس طرح سے ہم گوشت چڑھاتے ہیں بلکل ہڈیاں ایک اٹھا ہوں گا دیکھیں اور پھر گوشت چڑھنے لگا عام طور سے اگر کوئی دیکھے گا جس کو ایک جادو جیسے چیز دیکھے گا لیکن ایک جادو بہت معمولی چیز ہوتی ہے اور اللہ کی قدرت کی عظمتوں کا حساس جو انسان جب ایسا منظر دیکھتا تو کرتا ہے فَلَمَّ تَبَيَّنَ لَهُ وہ ظاہر ہے کہ ہڈیاں ایک اٹھا ہو گئیں ہڈیاں میں گوشت چڑھ گیا اور ان کا گذہ پھر تیار ہو گیا بلکل سواری کے لئے تیار ہو گیا تو اب ان کے لئے ہر چیز واضح ہو گئی فَلَمَّ تَبَيَّنَ لَهُ جب یہ ساری چیزیں ان کے لئے واضح ہو گئیں قَالَ آلَمُ تو انہوں نے بے اختیار یہ کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے تو یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی اختیار یہ اللہ کی صفات کا ایک بہت ہی بنیادی پہلو ہے اور کبھی کبھی انسان اپنی بہت ساری مشکلات میں یہ سمجھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب تو اتنا تباہی آگئی ہے اتنی بربادی آگئی ہے یہ اتنا باز وقت حکومتوں کو دیکھ کر باز وظلم و ستم کو دیکھ کر انسان بلکل مایوس لگاتا ہے اور ممکن ہے کبھی کبھی اسے اللہ کی قدرت سے یقین جو ہے وہ ہٹنے لگے جس سے رسول اللہ کے زبانے میں وہ اصحاب بھی ایسا کرتے تھے جب جنگ خندق میں دیکھا کہ رسول اللہ چاروں طرح سے گھرے ہیں اور بھوکے بھی ہیں پیٹ میں پتھر بادے ہوئے ہیں خجور تک بھی کھانے کو نہیں بچی ہے اور جان جانے کا ہمیشہ خطرہ ہے کہ کوئی گھر رکھا ہے اتنے بڑے لشکر نے تو ان کے بارے میں طرح طرح کے متفذلونہ اب اللہ سنونہ ان کے طرح طرح کے شک و گمان آنا شروع ہو گئے تھے تو یہ بقام ہوتا ہے کہ جہاں انسان کے اگر قدرت اور اعتقادی بنیادیں الہی صفات کے بارے میں مضبوط ہیں تو انسان کو ایسے وقت میں شک و شبانی ہوتا بلکہ وہی میں کہتا ہے جب مومنین تھے وہ یہ کہنے لگے تو نے وعدہ پورا کر دیا کیونکہ اللہ نے بہرحال یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ تکلیف کے ساتھ ساتھ انسان مشکلوں کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس اندرمیاں اور آسانیاں آتی ہیں تو اس ایک آیت کے ذریعے سے جو ایک واقعے کے شکل میں ہے قرآن نے ایک بہت خسرت پیغان دیا ہے کہ ہاں اللہ کی قدرت اور پر بھروسہ جو کرتے ہیں وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کرتے ہیں موسیقی